سن سایاں تیرے عشق دیاں خیرہ منگیاں یہ اس کا نصیب نہیں یہ آپ کی کمزوری ہے شفی باپ بننے کے بجائے ایک مو بولا پیٹا بھائی اور دوست بن کے اپنے ماضی کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں ہاں ہے میری کمزوری ہے میری کمزوری کیونکہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری کوئی بھی فورن ٹریننگ کوئی بھی پوسٹ پیڑے اندر سے اس بچے کو نے نکال سکی جو آج بھی دریا کے کنارے تنہا کھڑا اپنا سب کچھ سہلاب میں بیتے میں دیکھ رہا ہے سن سایاں تیرے عشق دیاں خیرہ منگیاں رابیا جی اممہ جی فون لگا اممہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹرائی کیا تھا شفی چاچا کا فون بن جا رہا ہے شفی کو نئی کیسر کو فون کر اسے کہے کہ آج پنچایت کا کھانا ہمارے گھر ہے اور سب کو اطلاع کر دے کہ فون اسی طرح کھلوانا پڑی گا اممہ جی شفی چاچا کا فون آ رہا ہے ہیلو اسلام شفی چاچا جی میرے سامنے ہی کھڑی ہیں جی جی کر لیں باگ ہاں بیٹا میری ماما کھو نا ہمیشہ سے کامپلیکس ہے بچپن سے انہیں اس بات پہ غصہ ہے کہ ان سے بات نہیں کرتی ہمیشہ بابا سے بات کرتی اور انہیں نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی بابا سے لڑنے کی نہیں کریں بودھ رہے ہوں گی کہ شفی تم لڑکی کو بگاڑ دی ہے لڑکی ہے کیسی آنکتے کر رہی ہے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر پہ لے آئی ہے لیکن اممی نے بھی یہ ہی کیا تھا ہاں اور یہ تو کیا بابا کا کوئی تھا نہیں تو وہ خود بابا کا پروپوزر لے اپنے اببو کے پاس گئی تھی ان کی بھی نا تمہاری والی سیچویشن تھی چلسی تمہاری ہے ابھی ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی کہ اممی نے اپنے پیرٹ سے لڑکے بابا سے چاہدھی کر لیا بس ڈیفرنس یہ ہے کہ میری ماما اپنی اممی سے زیادہ کروز تھی اور میں اپنے بابا سے تو تمہیں نروس ہونے کی ضروریتیں ہیں کیونکہ تمہیں وہ اٹیٹیوٹ فیس ہی نہیں کرنا پڑے گا جو میرے نار نے میرے بابا کو دیا تھا اللہ 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 کیسے آپ سامن اللہ 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 کیسے ہو ٹھیک ہو جی پیٹو چک پیٹو کیسے چلوئے پیٹو کیسے چلوئے پیٹو چلوئے پیٹو چلوئے پیٹو چلوئے پیٹو جو اسی میں مسروب جو کیونکہ چلو آم امی نے آپ کو بتایا تو دیا ہوگا کہ جمال آپ سے کیوں ملے لیا ہے نہیں کوئی خاص بات تھی بیٹا امی جمال باتاو نا بابا کو کیا بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے سر بات اتنی تھی تھی کہ سر میں ہیڑ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یار عجیب بے وکوف انسانوں تو جو بات سب سے آخر میں کرنی تھی وہ تم نے سب سے پہلے کر دی سر میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ بات میرے کرنی کی نہیں ہے مگر میرا کوئی نہیں ہے سر میری ماں کے سب سے وہ بھی یہاں سے بہت دور رہتی ہے وہ ہمارے گاہوں سے کبھی بھارنی نہیں لکھی ہے ہاں بھی ہمارے بزرگیں میں بس بابا اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ میرا رشتہ نہیں مانگا ابا ابھی تو اس کو بہت کچھ کرنا ہے ابھی گراجویشن ہے پھر سی ایس ایس ہے اور پھر سی ایس ایس ہے اور پھر پہلے اٹم میں خلیر ہو جائے لیکن اس سب پہ تو تین چار سال باقی ہیں بس یہ شیورٹی چاہتا ہے کہ جب یہ کچھ بن جائے گا تو آپ اپنے بیٹی کی شادی اس سے کرائیں گے بابا آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ جب مجھے کوئی پسند آ جائے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے سامنے لے آم بابا مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی کبھی لگے گا لیکن میں اسے اس لئے لائی ہوں کیونکہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن بابا آپ کی قسم ہے چھے جمال میں آپ کا پاسٹ آپ کا وہ پیشن آپ کی سٹرگل نظر آتی ہے آپ میرے ہی رو ہیں میں ہر رشتے میں آپ کو ایدلائز کرکی میں نہیں جانتی یہ شادی منگنی وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے میں نے کبھی اس باہر میں سوچا بھی نہیں ہے اب جمال سے ملنے کے لئے مجھے ایک پراپر سیٹیفیکٹ چلی ہے بابا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ جمال کے سر پر رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ جب کلاس میں ایک ساتھ ایک بینچ پر بیٹھے تو ہمارے تعلق کو کوئی سکینڈل بنا کے آپ کے نام کی بیزت ہی نہ کرے موسیقی 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 امی جی وہ نا وہ خلوی چکرہ گیا امی جی وہ نا شفی چاچا کا فون آگیا ہے اممہ جی سے انہوں نے بات بھی کر لی ہے ہم نا ہم اتبار کو جا رہے ہیں رسم کر لے اچھا میں جا رہی ہوں اممہ جی نے نا مجھے بہت سارے کام کہ دی ہیں میں وہ دیکھ لوں موسیقی تم در چندکی ہے شلام تم در چندکی ہے منگر کی ہے میں ایک دنی ہوئی رسی بے کھڑا تھا تم نے مجھے لکھا دے دیا آپ فیصلہ کر کے آئے تھے اور اب مجھ پہ غصہ ہوتا رہے ہیں تم نے جس روایتی ماں کے لہجے میں آ کر مجھے کہا کہ وہ ایک لڑکے کا ہاتھ تھامے مجھ سے ملانے لائی ہے اس نے مجھے ایک روایتی باپ بنا دیا اور میں نے اپنی محبت کو گلے لگانے کی بجائے اپنی عزت کی پکڑی پہن لی کیا کیا کہا ہے آپ نے اس سے کچھ نہیں کچھ نہیں ہاں کچھ نہیں جاؤ شیلہ جاؤ اس سے جا کر اسی روایتی لہجے میں کہہ دو کہہ دو کہ اس لڑکے کا خیال دل سے نکال جاؤ جاؤ جناف کر دو جناف کر دو میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اورaf موسیقی سنسایا تیرے عشق دییاں خیرا منگیان عشق دییاں خیرا منگیان شماعل بابا نے میرے ہیرو کو مار دیا موسیقی 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 دیکھو ہیر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتے تھا نہ تم نہ میں نہ تمہارے بابا لیکن پھر بھی ہو رہا ہے ہم سب مجبور ہیں اس کے سامنے میں بھی اتنی کی ٹوٹی ہوئی اور تمہارے بابا کی تو اس سے بھی بری حالت مجھلے چاہ پانے دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے روچی سے سوئے جو تمہاری اتنی اتنی خوشیوں کا خیال رکھتے تھے وہ آج تمہیں اتنا بڑا دب کیسے دے سکتے ہیں خودی سوچے سب قسمت اہیر سب نصیبوں کا لکھا ہے اور قسمت کے لکھے سے صرف ایک ہی طرح لڑا جا سکتا ہے اسے خدا کی رضا سمجھ کے قبول کر لیا جائے دیکھو میری جان اب تمہیں آگے کی زندگی انہی لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے آج تمہارا ان سے پہلا انٹریکشن پہلی ملاکات ہے تو مینے جو بھی انپریشن دے دوکی یہ اسی کو لے کے چلیں گے تمہارے ساتھ یہ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو لات کرتے ہیں انہی پہ جان دیتے ہیں اور انہی پہ جان لے بھی لیتے ہیں پلیز اپنے آپ کو تھوڑی دیر کیلئے اس فنکشن کیلئے کمپوز کر لی اپنے آپ کو تھوڑی دیر کیلئے اس فنکشن کیلئے کمپوز کر لی ارنا یہ لوگ زندگی بھر تمہیں تمہارے اس موٹ کیلئے تانے دیتے لیں گے پلیز یہاں سوگوش لو موسیقی 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 میری ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس اس کے سواک کچھ نہیں تو اور کیا چاہتا ہے موسیقی 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 جیسا تم اب کر رہیتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ تم اکیلی نہیں دیکھا بیٹا میں نے یہ رشتہ بہت سی شرائط پر بات تحق کیا تمہاری پڑھائی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا نہ تمہارے جوپ کرنے پر نہ تمہارے رہنے پر اور تم شادی کے باد یہی رہ سکتی ہو ہمارے پاس انہیں کوئی اتراز نہیں میں نے تن کو کہہ دیا کہ میرے پاس تو ایک بیٹی ہے تم لوگ اسے بھی لے جاؤ گے تو میرے پاس کیا رہے جائے گا ہم دونوں تو بالکل اکیلے رہ جائیں گے اور اممہ جی نے مجھے خود کہا کہ ہم بیٹی نہیں لے کے جائیں گے بیٹا دے دیں گے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو یہی تم چاہتی تھے اس لئے اس لڑکے سے بھی ملوائے تھا اور نہ اور کیا خاص بات تھی اس اس لڑکے کے مقابلے میں تو شامیر ہر لحاظ سے بہتا ہے اس لڑکے سے تمہاری کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پہتا ہے نہ تمہارے لائف سٹائل پر نہ تمہاری دوست پر ہا لیکن ایک بات کا خیال لگا یہ انگوٹھی جو تم نے پہنی ہوئے کسی کے نام کی اور یہ چادر تم نے اڑی ہوئی ہے یہ تمہاری عزت کا ہماری ہر دوستی ہر تعلق ان کے بعد آئے مولا 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 موسیقی موسیقی عشق دیا خیرا منگیاں شاہلا مجھے ڈر لگ رہا ہے کس بات سے؟ ہیر کی خاموشی سے وہ کچھ کرنا بیٹھے اپنے ساتھ وہ اتنا چکتی تھی چلاتی تھی پروٹیسٹ کرتی تھی میری شکایتیں لے کے آپ کے پاس آتی تھی وہ آپ کی شکایت لے کے کس کے پاس لے؟ ٹھیک مطلب ٹھیک مكزبین ٹھیک مavasڈیا ٹھیک موز خیر ایر 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 موضع عیم ایر 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 پتہ نہیں پیر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا ہے بولو بات کرو مجھ سے کیا بات کروں بابا جو تمہارے دل میں ہے تم سوچ رہی ہو میں کچھ نہیں سوچ رہی اسے لڑوں چیخو چلاو مجھ کو اسے کیا ہوگا پہلے بھی ہمارے درمیان ڈسپیوٹس رہ چکے ہیں پہلے بھی ہمارے درمیان ڈسپیوٹس رہ چکے ہیں پہلے ہم بات تو کرتے تھے کتنی بارے ہمارے لڑائی ہوئی ہے لیکن لڑ کر باگ کہیں نہ کہیں پہنچتی تو دی بہت اب خطم ہو چکی ہے اب اس کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے تو تو مجھے بلیم کر سکتی ہے بلیم دھنگلے تو میں ایک ظالم مجبور اور بائیتی سلفش پراباب بہت پراباب بولو بولو کہ میں نے تمہارے خواب چھینے تمہاری خوشیاں چھینی ہیں تمہارا کلہ گھونٹ کے تمہیں مار دیا ہے اور تمہیں اپنی عزت کی قبر میں دفن کر دیا ہے بلو میرے ہیں تمہارا کرا میں نےیا کیا ہے انہتا ہوں تمہارے موئے اس سے سنہا واقعا بولو کہ تمہاری سے رicut کرسی شفی شاہلہ اللہ goinập جاؤ مجھے بھیر سے کچھ بات کرنے وہ جمال آیا اس سے ملنا یہ جو دکھ میں نے تمہیں دیا ہے اگر وہ تم کسی اور کے ساتھ شیئر کروگی تو مجھے بہت تکھو گا کبروں سے آوازیں نہیں آتی بابا چاہے ان کے سرحانے آکر کوئی بھی بیٹھ سائے چاہے سیو چاہے سیو چاہے سیو چاہے سیو ہوا اے انسٹgro とف کیونگ چاہے 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 نو اچھے تو اب نہیں Pak grabs پک começou تم تو کنٹینئر رکھو یہ یہ باپس کرنے آئے کیا ہے تمہارا سوٹ اور شوس موہ پہ مالنے آئے ہو نہیں میں نے ساتھ لے نہیں جا ستا اور جہاں جا رہا ہوں ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے جمال ابھی نیکسٹ ویک اگزامز ہیں میرے اگزام تو ہو گئے زل بھی آگیا میرا فیل ہو گیا ہوں پاغل مت بنو کیوں اپنا فیوچر خراب کر رہے ہو شہر کا شوپیس نہیں ہوگی ہے جو ایک شہر سے نکلا اور دوسرے میں ایڈجسٹ ہو جائے پہاڑ کا پتھر جو ایک بار اپنی جگہ سے سرپ جائے میرے واپس کبھی نہیں آتا ہے دل میں آگ ہے یہ کیسی تو لگا گیا میرے عشقوں کو بھی رونا اب ہے آ گیا دل میں آگ ہے یہ کیسی تو لگا گیا میرے عشقوں کو بھی رونا اب ہے آ گیا دنیا میں کیا باقی رہا کیوں جانے خواہشیں کرے تو دل لگی کی سن سایاں تیرے عشق دیاں خیرہ منگیاں ہیر باپہ بہت افساد تھے سنیٹ کی سٹینلینگ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے ہوں نے ایڈر او سکے تو ایک فون کال کرتا ہوں تم تو جانتی ہو یہ یہ کھام کس تک کما ٹف تائم دیتی ہیں گا باپس ایساں مجھاگا باپس ایساں تنیگ کمیٹی اس کے ساتنالنگ کمیٹیو تاستیاد گا ایٹھاں لے پیش ہوں نہیں مجھے کہ وہ تم سے بہت اٹیشت ہی ہے تمہاری اس کنڈیشن کی وجہ سے بہت پریشن ہی ہے اچھا بابا لڑ لینا بعد میں جتنا بھی لڑنا ہے جو اٹیٹیو دینا ہے جس طرح رہنا ہے لیکن پلیز اس وقت تمہارے بابا کو تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے ایک فون کال کرتے پلیز جس تو سی ہلو موسیقی کہاں جا رہے ہیں سمال سمیر ہے میں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا اپنے باپ کو کال کر کے تھوڑی سی تسلی دے دو آج ان کی بہت امپورٹن میٹیگ بابا کو کیا پرابر ہوگا موسیقی ٹرانسفر یا نئی بوسٹنگ اس کا پورا پیوچر پر باپ ہو جائے گا اس دو ٹکے کے لڑکے کے لیے تمہیں وہ سب کچھ بلا دیا جو آج تک تمہارے باپ نے تمہارے لی کیا تھا نو نفرت تو وہ ہون بہا میں جانے والی لڑکی بھی نہیں کرتی جس کے باپ نے اسے کبھی بات تک نہ کیا وہ لڑکیاں پہلے ہی تن سے موویشیوں کی طرح پل رہے ہوتی ہیں میں میں اچانک قربان نہیں کر دیا جانا میری درو کیا وجہ ہے جمال نو بہترین underestimate ہم ہم oui ٹھل نو ٹھل آپ تو اس کے لئے آپ کا مطمئن کا ذا سکتا 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 ہوں اگر آپ کو حضورت کی جانتے والدان اور ہمارے میں آپ کو حضورت کی تک سر ایک اپسلیوٹ فاملی پروبلم میری مان اگر مولین ہے اس کا اگر اجتا ہے سر اگزام تو دیکھا جاو یار کیا فائتہ سر چھوڑ کر جانا ہے تو آج کیوں نہیں یہ تمہارا نہیں پوری یونیورسٹی کا لاؤ سے جماعل stay if you can no sir thank you sir موسیقی یہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ وہی جو میرے لیے ٹھیک ہے جمال یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تم کون ہوتے مجھے بتانے والی کے میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں دیکھو میری زندگی براد ہو چکی اپنا فیوچر کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہو تو تمہاری لائف و میرا فیوچر کل تک تو سب ایک تھا نا رہا اسے لکھو گیا تو آپ سے اپنا پیار کرتے ہو اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں زبردستی ابنے ساتھ گھسیٹ رہی ہوں تم تو مجھ سے بھی آگے نکر ہم حبت بولتے نہیں ہیں مجھے گئے کھڑتے ہیں تم چلی جاؤ گے تم میرے پاس کیا رہ جائے گا مٹھیر نہیں ہوئی دکال بوئی فرینڈ مراج جیس فرینڈ نہیں تم تم جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گی مجھے کیوں گیچ کی ہاں تک لے کر رہی ہو تم جمال کیونکہ میں نہیں چانتی تھی کہ میرے اپنے بابا میرے ساتھ ایسا کریں گے مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہی رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے جیسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں کوئی ڈھونا خواب میرا خواب تک روڑیا ہے ہاں ایک دن بھی نہیں رہا ہاں ہاں چاکے کیا کریں گے سر رکھوں گا پھنے مان جی کو دے اس کے سوا کچھ نہیں بچھا سر روز سر روز سر روز سر روز موسیقی 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 جو جواب آیا شامیر سریف نہیں ہمانا جی کوئی جواب نہیں ہے دیکھ ہی نہیں ہوں کی مصروف ہوگا پڑھائی نہیں اممہ جی تصویریں تو دیکھ لی ہیں اس نے اس نے کیسے پتا یہاں بیٹھ کے مجھے یہ دیکھ جب یہ ولے دو نشانہ آجاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بندے نے تصویریں دیکھ لی ہیں شرمارہ ہو شرمیلا ہے نا بہت حیران ہو رہا ہوگا کہ اچانک کیا ہو گیا اس کے ساتھ کیا مطلب کیا ہو گیا اممہ جی اسے بغیر بتائے ہم نے اس کی رسم کر دی اچانک سے تصویریں دیکھی ہوں گی تو حیران ہی ہو گیا ہوگا اس میں حیران ہو نہیں کیا بات ہے سبیدہ اسے یہاں سے جاتے ہوئے میں نے یاد دلایا تھا کہ اس جگہ کی رنگینیاں وہیں چھوڑ کر آ لڑکی بیٹھی ہو گیا اس کے انتظار میں پھر بھی اممہ جی اس کی رسم کرنے سے پہلے ہمیں اسے بتا دینا چاہیے تھے کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں شفی کی بیٹی نہیں ہے غلام رسول کا بیٹا ہے اسے اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ اس کی روایات کیا ہیں موسیقی کہاں تھی تم ہے میں نے نے پوچھا ہے کہاں تھی تو ера رنی Gewرسیٹی سے آرہ ہے تمہاری نی ڈی دو gwجے بند ہو جاتا ہے لینے چھے بجے اگزام زوڑ رہے ہیں ساارے دوست مل گار اس کے بعد گروب��وڈرائیز کر رہے ہیں کون کون ہے تمہارے اسے گروپ ہمارے سارے فرینز اسی او تھی تمہارے گروپ سٹیڈی موسیقی موسیقی ایر بنت شفیم عمد آپ کا نکاح جمال الدین وز عبداللہ سے بائی وز حق مہر ایک لاکھ روپے سکرہ راجعہ کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے؟ جی قبول تیری آل سونا مٹا سکے نہیں جانے تو جتے لٹا سکے یوں تڑپ تڑپ کر جلے مگر نہیں اگن تو دل سے بدا سکے کاموشیوں کی زبان سمجھے میرا حال کیا میں بیان کروں میرے دل میں تو ہی پسا رہے یہ ہی ہر تڑی میں دعا کروں موسیقی